السلام علیکم پاکستانی ہوم اکٹیویٹیز امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوب مسے میں ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بارشوں کا سیزن ہے اور یہ سیزن ہوتا ہے کٹنگ لگانے کا نئے نئے پلانٹ لگانے کا اور جو آپ کے پاس پرانے پلانٹس ہوتے ہیں ان کی گروپ کے بڑھنے کا تو ایسے ہی میرے گھر کے پاس ایک سنڈے کو پلانٹس سیل کرنے والا آتا ہے تو لاسٹ بیک بھی میں جو ہے میں کچھ پودے دیکھ کر آئی تھی جس میں لیمن تھا اور بڑا خوبصورت لیمن تھا جس پہ لیمن لگے ہوئے تھے لیکن میں نے مس کر دیا تو اس سنڈے میں گئی اور دوبارہ سے میں کچھ پلانٹس لے کر آئی ہوں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے جو پچھلی دفعہ گلتی کی تھی جو پلانٹس لے کر آئی تھی تو میں نے اس کے ساتھ کیا گلتی کی اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے کون کون سے پودے لیا اور مجھے کتنے میں ملے ہیں یہ ہے سدہ بہار کا یہ سدہ بہار کا پودا ہے وائٹ کلر میں شاید اس پہ فلاورز آئیں گے پنگ پی تھی لیکن میں ابھی صرف یہ ہی لائی ہوں یہ مجھے ففٹی روپیز کا ملا ہے اس کے ساتھ یہ کولیس کا ہے کولیس کے اور بھی ورائٹی سی لیکن وہ سیل ہو گئے تھے تو بس مجھے ایک باقی انہوں نے وہی کٹنگ لگائی ہوئی تھی جو کہ بلکل ملچائی ہوئی تھی تازی کٹنگ لگائی گئی تھی یہ بھی مجھے ففٹی روپیز میں ملا ہے اس کے ساتھ یہ ایک ہے یہ فلاور کا شاید کوئی پودا ہے ہنڈرٹ میں دے رہے تھے لیکن میں نے کہا ففٹی میں دے تو انہوں نے مجھے یہ ففٹی میں ہی دی دیا اس کے ساتھ ایک ویسے تو میں نے انگور کی کٹنگ اس تفاہ لگائی ہے اور دو کٹنگ گرو بھی ہو گئی ہیں لیکن وہ جو ہے کہ آپ پودے دیکھ کے کہتے ہیں کہ لے کر آنا ہے تو بس پھر میں نے کہا کہ لے کر آنا ہے تو یہ ایک میں انگور کی بیل بھی لے کر آئی ہوں جو کہ ماشاءاللہ اچھی سی گرو ہی ہے اور میرے والی جو کٹنگ سے ان کو گرو ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس پچھ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ہی خرید لوں ہنڈرٹ روپیز میں لازٹ سنڈے کو میں جب گئی تھی ہنڈرٹ کا بتا رہے تھا اس دفعہ ون ففٹی کا بتا رہے تھا پھر میں نے کہا کہ لازٹ ٹائم تو آپ نے ہنڈرٹ کی بتائی تھی تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر ویک آپ مجھ سے پلانٹس لیتی ہیں تو ہنڈرٹ میں ہی انہوں نے مجھے دیا اب یہ ہے ہبسکس ریڈ کلر کا ہبسکس میرے پاس یہ نہیں تھا اور کافی عرصے سے میں سوچ رہی تھی کہ اس کو لے کر آنا ہے تو یہ بھی مجھے مل گیا یہ بھی مجھے ملا ہے ہنڈرٹ روپیز میں اور اب چلتے ہیں لیمن یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھیلی میں لیمن لگا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سائز میں ماشاءاللہ بہت بڑا لیمن ہے اور اس کا کہنا تھا کہ یہ تین چار مانت بعد ریڈی ہوگا تو بہت زبردست جو ہے وہ ہوگا اب میں آپ کو بتاؤں کہ اور یہ دیکھیں یہ گرافٹ ہوگا ہے گرافٹ کا یہ دیکھے رہی ہے یہاں سے یہ دو یہاں پر انہوں نے ٹیپ لگا کر اور یہ فروٹ والی پلانٹ کی اس کو گرافٹ لگایا ہوا ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم جب پلانٹ لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ ایک ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں پہ آبو ہوا اور وہاں کا درجہ حرارت ہمارے جو ایڈیے کا درجہ حرارت ہوتا ہے اور جو موسم ہوتا ہے اس سے مخلپ ہوتا ہے ہم ان کو نئی جگہ پر لائے ہیں یہ سفر کر کے آئے ہیں تو ہم فوراں سے جو میں نے پیچھی دفعہ غلطی کی تھی کہ میں جوش میں آکے فوراں سے میں نے ان کی تھیلیاں بھاڑی اور فوراں سے میں نے گملے میں لگا دیا میں پپیتے کا پلانٹ لے کر آئی تھی اور اس سے ہوا یہ کہ پلانٹ لگ تھا تازہ انہوں نے پلانٹ لگایا تھا مٹی تازی ڈالی ہوئی تھی پلانٹ علاگ ہو گیا اور جو ہے مٹی علاگ ہو گئی اس کی جڑ یعنی ننگی ہو گئی اس پلانٹ کو تو میں نے لگا دیا لیکن وہ پودا مرجھا گیا ہے ابھی میں نے اس پہ ایک کچھ اس کا کر کے رکھا ہے ہو سکتا ہے وہ گروہ کر جائے گروہ کر گیا تو میں آپ کو ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی کہ میں نے کیا کیا تھا تو وہ بچ گیا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ فوراں سے پلانٹ کو لاکر لگانا نہیں ہے بلکہ دو سے تین دن اپنے پودوں کے ساتھ آپ ان کو شیڈی ایریا میں رکھ دیجئے بارشیں ہیں بارشوں کو موسم میں ویسے تو لگ جاتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں یہ جو ہے تازی کلم لگائی گئی ہے یہ تازی لگی گئی ہے اور یہ اس کے اگر میں تھائلی پھاڑوں گی جس طرح پچھلی دفعہ میں نے کیا تھا تھائلی اس کی پھاڑوں گی مٹی علاگ ہو جائے گی اور یہ پودا علاگ ہو جائے گی یہ نئی کٹنگ لگائی گئی ہے نئی کٹنگ سے گروہ کیا گیا تو یہ پودا چلے گا نہ نہیں چلے گا 50-50% ہو جائے گا تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ ابھی یہ اسی تھائلی میں لگا رہے کچھ دن تک جب تک یہ بلکل سیٹ نہیں ہو جاتا پھر اس کا کرنا یہ ہے کہ یا تو ہم تھائلی کو نیچے سے کٹ کے یا سائیڈوں سے کٹ کے تو ہم اس کو نئی گملے میں لگا دیں گے کم سے کم آپ ان پودوں کو تین دن لازمی اپنے پلانٹس کے ساتھ رکھیں شیڈ میں رکھیں جب وہ آپ کے جو آپ کے گارڈن کا کر کے آپ ان کو لگائیے تو پلانٹس میں لے آئی ہوں انشاءاللہ جب میں لگاؤں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بتائی گا کہ مجھے سسسے ملے ہیں پلانٹس یا مہنگی ملے ہیں